السلام علیکم مولانا صاحب میری ٹانگیں گوڑوں سے نیچے والی کام کرنا چھوڑتی جا رہی ہیں چلنا پھرنا واشنوں میں بیٹھنا بڑی مشکل ہو رہی ہے میرے محترم بھائیو اس کے لئے کوئی دوائی نہ کھاؤ یہ جوڑوں کا درد کوئی بیماری نہیں ہے یہ ایک علامت ہے کہ آپ میں طاقت کم ہوتی جا رہی ہے اس کے لئے طاقت کی چیزیں لو اور دنیا میں سب سے طاقتور چیز سبزیاں ہیں اس کی زندہ مثال آپ کو بتاتا ہوں ہاتھی دنیا کا وہ واحد جانور ہے جو قد کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے وزن کے اعتبار سے سب سے ہیلڈی ہے ہڈیوں کی مضبوطی کے اعتبار سے سب سے صحت مند ہے اور میرے محترم بھائیو دانت اس کے سب سے زیادہ مضبوط ہیں ہاتھی پوری زندگی نہ کبھی گوشت کھاتا ہے نہ کبھی دودھ پیتا ہے اور ہمارے یہاں پہ ہر بندہ پریشان ہے گوشت کے لئے اور دودھ کے لئے ہاتھی صرف اسی فیصد سبزہ کھاتا ہے سبزیاں کھاتا ہے دس فیصد پھل کھاتا ہے اور دس فیصد پانی پیتا ہے میرے محترم بھائیو سبزیاں کھاؤ یہ جو ادرک لیسن پدینہ نار دانے کی چٹنی ہے یہ چاروں چیزیں حسب زائقہ سبز مرچ اور کالی مرچ ہیں یہ چاروں چیزیں ایکول کونٹیٹی میں سبز مرچ اور کالی مرچ حسب زائقہ یہ چٹنی بنا لو ایک چمچ چٹنی کا اور کوئی پانچ سات سبزیاں لو گاجر ہے مولی ہے شلجم ہے کھیرہ ہے پیاز ہے ٹماٹر ہے بند گوبی ہے سلاعت کے پتے ہیں لال مولی ہے چکندر ہے سبز دنیا ہے پدینہ ہے یہ سلاعت بناو یہ سلاعت بناو ایک پاؤ سلاعت اور ایک چمچ چٹنی کا صبح ایک پاؤ سلاعت اور ایک چمچ چٹنی کا دپہر یہ کھاؤ اس کے ساتھ تلبینہ کھاؤ تلبینہ کیا ہے جوہ کا دلیا جوہ کا دلیا دودھ میں اور گڑ میں جوہ کا دلیا بناو اور اگر کسی کو شگر ہے وہ اس میں گڑ نہ ڈالے اس میں دو بادام ڈالو دو کاجو ڈالو دو پستے ڈالو دو اخرود ڈالو اس میں دو تن چٹکیاں سونف کی دو تن چٹکیاں کشمش کی دو تن چٹکیاں سفید تل کی دو تن چٹکیاں چاروں مغز کی اور دو تین چھٹکیاں اس میں آپ خشخاش کی ڈالو میرے محترم بھائیو اس کو کوٹ کے جوہ کے دلیے میں پکا لو بہترین ٹونک اور اس کے بعد جب یہ پک جائے دو چار پھل کوئی بھی سیزنل لو اس کو گرینڈر میں ڈال کے اس کا جوس بناو اور یہ سارا جوس اس کے اندر ڈال دو اس کو تھنڈا کرو تھوڑا سا صبح تھوڑا سا دوپیر تھوڑا سا شام یہ پیو اور رات کو ایک گلاس دودھ لو آدھی چائے کی چمچ ہلدی آدھی چائے کی چمچ دارچینی آدھی چائے کی چمچ سونف دو سبز لچین اور دو لونگ اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ کہ ایک گلاس دودھ پونا رہ جائے اس میں شہد ملا کے رات کو سونے سے پہلے پیو میرے محترم بھائیو دوائیوں کے چکر میں نہ پڑو یہ لو انشاءاللہ زیادہ زیادہ دس سے پندرہ دن لوگیں آپ کی ٹانگیں ٹھیک ہو جائیں گی